اب دوسرا وشہ دوسرا دیش جو کہنے کو تو مدھ ایشیا کا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا اس دیش کے بارے میں لیکن اسے دکشن ایشیا کے کھیتروں سے نکٹتا کے قارن اسے ہم نے ایک طریقے سے دکشن ایشیا کا دیش بھی مانا ہے اور وہاں ہے افغانستان اور آج کی تاریخ میں افغانستان ایک اتیادک مہتپورن سامرک درشت سے ویہاپارک درشت سے اور انتر راشتی راجنیتی کی درشت سے افغانستان آج ایک بہت ہی اہم کھیتر بن گیا ہے یہ کہنا اتش یوکت نہیں ہوگی کہ جیسے کوسوو لکشے میں دیکھئے کوسوو جس کا جکر میں نے اپنے شیطید کے ادھیائے میں اور دو دھرویتہ کے انت کے ادھیائے میں اور ایسی امریکن ورچس کے ادھیائے میں کیا ہے وہ کوسوو کھیتر دنیا کے سب سے ویوادت کھیتروں میں ہیں اتش یوکت نہیں ہوگی جو کہا جائے کہ افغانستان آج شاید کوسوو سے زیادہ ویوادت کھیتر بن چکا ہے اور it has become a kind of hotbed of international politics انتر راشتی راجنی تھی کا ایک اکھاڑا بن چکا کوسوو کی سمسیا جو تھی اس کا کچھ سمبند شیطید تھا لیکن افغانستان کی سمسیا شیطید کے سماپت کے تیس سال بعد بھی بنی ہوئی ہے اور وہ بڑھا ہی وکرال روپ لیتے ہی جاری ہے ورطمان میں تالیبان کا شاسن افغانستان میں ہو گیا ہے تالیبان جو ایک آتنک وادی گرد تھا جس کے آتنک واد سے پورا وشف گھر پچیس تیس ورشوں سے پریشان رہا اب وہ تالیبان میں اس نے ستہ ہتھیالی ہے ویسے بہت سے دیشوں سے اسے ابھی مانتہ نہیں ملی ہے یعنی تالیبان کی سرکار کو وشف کے بہت سے راشتہ ابھی ایک واسطوک سرکار نہیں مانتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ تالیبان کے ادھکتر حصوں میں افغانستان کے ادھکتر حصوں میں آج تالیبان کا دب دبا ہے تالیبان کا کمچہ ہے یہ تو ہی آج کی ستھی ہمارے سمبند افغانستان سے کیسے رہے اس پر ہم تھوڑی سی چرچہ کریں افغانستان جو ہے وہ بھارت کی دیکھئے نقشے میں پشچمی سیمہ پر ہے پاکستان سے اوپر اور ادھک افغانستان میں پورو کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے افغانستان کا ایک حصہ پورو میں بھارت کے کشمیر کی سیمہ کو چھوٹا ہے کشمیر کی سیمہ کو چھوٹا ہوا ایک حصہ ہے دوسرے شبدوں میں بھارت کی سیمہ سے جڑا ہوا ہے اور وہیں پر پاکستان کی سیمہ بھی ہے وہیں پر روس کی سیمہ بھی ہے اور بہت نکٹ پر چین کی سیمہ بھی ہے تو ایک بڑا سٹیٹیجک مہتہ والا دیش ہے افغانستان افغانستان کی دوسری وششتہ ہے کہ ایسا مانا جاتا ہے انتر راشتری منچوں پر کہ یعنی دنیا میں کسی دیش نے واسطہوں میں پرگتی نہیں کی ہے بیشویں شتابدی اور اکیسویں شتابدی میں کوئی اس نے وکاس نہیں کیا ہے اور جو ابھی بھی انیسویں شتابدی کے دھانچوں میں رہ رہا ہے تو وہ ہے افغانستان یعنی افغانستان اتیادک اور وکسید دیش ہے ایسا کیوں کیا اس کے بہت سے کارن ہیں پر آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ افغانستان بہت ہی اور وکسید دیش ہے بیج بیج میں وکاس کی بیار بہی کافی وکاس بھی ہوا لیکن اگلی ستہ جو آئی اس نے اس کو پورا اس وکاس کو پورا ڈھاہا دیا اور پھر وہی اٹھارویں انیسویں شتابدی کے جیون یاپن کی شہلی میں چلے گئے تو یہ افغانستان کا اتحاص رہا ہے تیسری بات جو افغانستان کے بارے میں آپ کو جاننی ہے کہ افغانستان بہت مہتپونڈ اس لیے ہے کیونکہ وہاں افیم گانجا اس کی کھیتی بڑی بھاری ماترہ میں ہوتی دنیا کا سب سے زیادہ افیم پیدا کرنے والے دیشوں میں افغانستان ہے اور افیم جو ہے اس کی دنیا میں مانگ گیر قانونی طریقے سے بہت ہے دوائیوں میڈیسن سادھی میں تو اس کی جورت پڑتی ہی ہے لیکن اس کے علاوہ اس کا جو الیگل ویاپار ہے گیر قانونی ویاپار ہے وہ پوری دنیا میں فیلا ہوا اور افیم کی کھیتی کے لیے افغانستان جانا جاتا ہے چوتھی خاص بات افغانستان کی کہ اس کی جو بھوگولے کی ستھی ہے اس بھوگولے کی ستھی میں آپ دیکھیں گے تو چین اور روس کی سیمائیں اس کو چھوٹی ہیں اور اس کے ٹھیک پسچم میں بلکہ دکھن کی طرف پاکستان اور پاکستان امریکہ کے اشاروں پہ کار کرتا ہے امریکہ کے اشاروں پہ کام کرتا ہے دوسرے شبدوں میں چین روس اور امریکہ تینوں افغانستان کو سادھنے میں لگے رہتے ہیں اور اس پر افغانستان جو ہے وہاں ان تینوں کے بیچ ایک طریقے سے پیادہ بنا ہوا ہے شطرنج کے مہرے کی طرح اسے وچھالتے رہتے ہیں اتنا جاننے کے بعد تھوڑا سا ہم اب آگے بڑھتے ہیں انیس سو تیرہ میں اس کی جن سنکھیہ قریب اکتیس ملین تھی تو پانچویں جانکاری اس سے جڑی ہوئی ہے افغانستان کے بارے میں اور وہ ہے کہ افغانستان جیسا میں نے بتایا اتیادک اوکسید دیش ہے اور وہاں کا جو سماج ہے وہ آج بھی قبیلوں میں جن جاتیوں میں ویبن جاتیوں میں بٹا ہوا ہے اور یہ جو بٹاؤ ہے ان کے بیچ میں وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان میں ایکتہ لانا بڑا کٹھن کام ہو گیا ہے ایکتہ اسطحپت کرنا بڑا کٹھن کام ہو گیا ہے اور اسی کا فائدہ یہ تینوں مہا شکتیاں اٹھاتی رہتی قبیل آئی جیون بڑا کٹھور جیون ہوتا ہے بہت پرمپرہ کا طریقے سے بہت دکیا نوسی ویچاروں سے وہاں کے لوگ آج بھی جیون یاپن کر رہے ہیں افغانستان کے بارے میں چھٹویں بات جو آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ جو اکھنڈ بھارت کے نقشے کی ادھی ہم بات کریں یعنی انگریجوں کے آنے کے پہلے جو بھارت تھا افغانستان اس سمیں بھارت کا حصہ تھا پاکستان افغانستان اور وہاں میان مار تک کا کھیتر بھارت کا حصہ تھا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان بھارت کا پرچین کال میں ایک طریقے تھے بھارت کا انگ تھا اب ساتھویں بات ساتھویں بند جو افغانستان سے سمبندت ہے جو وہاں کی راجنیتی کو پرہ بھارت کرتا ہے وہ ہے کہ افغانستان سے بڑے محتپون سڑک مار گئے ہیں افغانستان کے کھیتر سے ہوتے ہوئے اتیاد محتپون سڑک مار گئے ہیں پراشین کال سے بہت پرانے سمجھ سے ودیشی تتووں کا آواغمن آنا جانا ان مارگوں سے ہوتا تھا افغانستان کے راستوں سے ہوتا رہا اب یہ آواغمن کے قارن ودیشی ستہ یا ودیشی لوگوں کا بارم بار آنا جانا اس نے وہاں کے سماج کو بھی پرحاوت کیا وہاں کی سانسکریتی کو بھی پرحاوت کیا اور اس پرکار افغانستان کی جو سانسکریتی ہے وہ قبیلائی ہوتے ہوئے بھی اس میں ویبھن دیشوں کا کچھ پٹ دکھائی دیتا ہے یعنی مارگوں کی بات کریں تو ایک سلک روٹ آپ نے سنا ہوگا سلک روٹ بڑا پرسدھ ریشم مارگ جیسے بولتے تھے جہاں سے چین سے ریشم کا آیات دوسرے دیشوں کو ہوتا تھا اور چین کے انتر راشتی ویابار کا ایک بہت بڑا بہت مہتبون حصہ تھا پراجین کال میں یہ سلک روٹ بہت پرانا ہے سلک روٹ دیکھئے اس کی لمبائی کہاں سے کہاں تک اور یہ افغانستان سے ہوتے ہوئے جاتا ہے اس روٹ میں جہاں چین کا سلک ویابار لوگ چین کا سلک لینے کے لئے آتے تھے تو اپنے ساتھ بہت سارا ویدیشی سامان لاتے تھے اپنے ساتھ اپنی سنسکریت لے کے چلتے تھے اپنے ساتھ اپنی بھاشا لے کے چلتے تھے اپنے آچار ویچار لے کے چلتے تھے اس کا پرواہ بھی یہاں پڑا یہ انتر راشتی مارگ کا یہاں ہونا سلک روٹ کا ہونا بھی افغانستان کی ایک خاصیت ہے اسی لئے یوروپ اور ایشیا سے اس کے سانسر تک سمبند رہے ہیں یوروپ اور ایشیا دونوں سے سانسر یوروپ جو تیادھنک تھا ایشیا جو بہت پرانے کال میں جی رہا تھا ان دونوں کے بیچ کا ایک طریقے سے افغانستان سنگم رہا ہے یہ سات بندو آٹھ بندو یہ ایک طریقے سے افغانستان کی خاصیت ہے اس کی وششتہ ہے اور جو بھی راجنیتی ہے جو بھی وہاں کی ستھی ہیں اسے ہمیں ان آٹھ بندو کو دھیان میں رکھ کر سمجھ نہ ہوگا جیسا میں نے بتایا کہ افغانستان انتر راجنیتی کا اکھاڑا رہا اسی کا پرنام تھا اچھا اکھاڑا تو رہا اور قبیلائی سنسکر کے قارن بڑا ویبھاجت دی رہا ایک تا نہیں رہی تو مستطیاں وہاں بہت ہی شوچنی رہی ہیں 1979 میں سوویت سنکھ نے افغانستان پر حملہ کیا وہی انتر راشتری راجنی تھی کے دور میں جس پر ہم نے کسی اور ادھیای میں چرچا کی ہے تو اس حملے کی بھارت نے کی بھارت کوئی راست نہیں آیا کہ افغانستان پر اکارن ہی کوئی ویدیشی ستہ آ کر کبجہ کرے لیکن بعد میں 1990 میں جب سوویت سینائے واپس چلی گئیں تو افغانستان میں تالیبان کا شہسن آیا جو ابھی پھر سے پناہ آیا ہے میں آپ کو بتا دوں 89 90 1989 90 میں اور کیا ہوا تھا سوویت سنگ کا وگھٹن تو وگھٹن کے دوران سوویت سنگ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا بلکہ اپنی سینہ کو بلانے کا واپس بلانے سوویت سوویت سنگ نے افغانستان میں وکاس کے نام پر کچھ کیا ہی نہیں تھا وہ ہماتر کبجہ کرتے رہا اس کھیتر کو اپنے کھیمے کا ایک حصہ بنا کے رکھا تھا اور جب سوویت سنگ وہاں سے گیا تو بہت ویکوم ہو گیا ایک خالی ستھان ہو گیا اور تالیبانی جو آتنک وادی تھے جو امریکہ کی شہ پر سوویت سنگ کی سینہ کا ستد ویرود کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے تالیبان کی ستھاپنا کشرے امریکہ کو جاتا ہے اس نے سوویت سنگ کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تالیبانی کو تیار کیا تھا تالی منی ہوتا ہے سٹیوڈن ودیارتھی تو ودیارتھی وں کے روپ میں ان کو تیار کیا تھا اب وہی تالیبان سوویت سنگ کی فوج کے جانے کے بعد امریکی امریکی سہیوک سے ستہ میں آتا ہے اور پرنام کیا ہوا بھارت ویروضی آتنک واد کا گڑھ بن گیا تالیبان کی ستھاپنا ہوگی اور وہ بھارت کے ویروض میں ایک طریقے سے کھڑا ہونے لگا آتنک واد بھارت کے خلاف جو آتنک واد کی گتیویدیاں اس کال میں ہوئی ہیں اس کا اڈہ ایک طریقے سے ہم افغانستان کو مان سکتے اس کا جو مول کیندر تھا وہ افغانستان تھا گڑھ بن گیا الکایدہ جنہوں نے ستمبر دو ہزار ایک میں امریکہ میں ورل ٹاور ورل ٹریڈ سنٹر پہ حملہ کیا تھا ترند امریکہ نے اس کا پرترود کیا جواب دیا اور یہاں سے تالیبانی سکتہ کو سماپ کیا افغانستان سے تالیبان کو سماپ کیا اور تب سے امریکی فوج وہاں ڈٹ گئے اب دیکھئے بڑا سرل اتحاس ہے افغانستان کا 1979 میں انتر راشتی پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے جس پر ہمیں نہیں جانا ہے روس سوویت چنگ تدکالین سوویت روس وہاں جمع رہتا ہے بلکہ میں کہوں گا دس سال تک کیونکہ 1990 میں روس کا وگٹن ہوا اور دس سال کے بعد وہ چلا جاتا ہے اس کے جانے پر تالیبان سکتہ میں آتا ہے یہ وہی تالیبان ہیں جس نے امریکہ نے پراپ اپ کیا تھا اور تالیبان اپنے پیر اتنے پھیلاتا ہے کہ کرتا ہے وہاں کے ورل ٹیٹ سینٹر پہ حملے کا پرنام پرت کاروائی کرتے ہوئے امریکہ تالیبان کو برباد کرتا ہے اور سوویت سنگ میں کے جانے کے بعد اب وہ اپنی سینا افغانستان کی بھومی پر بھیجتا ہے اس وقال دو ہزار ایک دو سے امریکہ کی فوج ایک کرنے میں افغانستان کو پوری طرق قبجہ کرنے میں تالیبانیوں کا پورا صفایہ کرنے میں اسفل رہتی ہے اور انتطہ 31 اگست 2021 کو امریکی فوج افغانستان کی جمین چھوڑ کر واپس امریکہ چلی جاتی ہے پرنام کیا وہی تالیبان پھر سے سامنے آتا ہے اور افغانستان اس بیچ کچھ اور ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں جب امریکہ اپنی فوج بھیجتا ہے افغانستان میں 2001 کے آس پاس تو بھارت افغانستان کے پنر نرمان کا پریاس کرتا ہے اور ان کو کافی آرثک مدد دیتا ہے امریکی فوج وہاں ہے ایک طریقے سے لوکتنت وہاں پہ لادا گیا کرزائی جو کسی ایک قبیلے کے تھے انہیں پردان منتری بنائے گیا افغان راشتی پتی بنائے گیا حامد کرزائی ان کے ساتھ بھارت کے سمجھوتے بھی ہوئے بھارت نے افغانستان کے وقاس میں کچھ یوگدان بھی دیا اور افغانستان نے سامرک ساجہ داری بڑھانے کے لیے کچھ مہتپون ہست تکشر بھی کیے سامرک ساجہ داری بھارت چاہتا تھا کہ افغانستان میں راجنیتے کے سرطہ آئے بھارت چاہتا تھا کہ افغانستان میں لوگ تند کے جڑے مجبوط ہو اور تالیبان جیسی سنشتہ دوبارہ وہاں ستہ پر نہ آئے رہا لیکن دربا کے سنشتہ تالیبان گھٹ کے پر میں کوئی وشیش کمینی آئے اور بھارت کے ورد اس کی آتنک وادی گتیاں گتی ودھی اور افغانستان کے اندر اس کا بڑھتا آتنک واد بھارت کے لیے ستت خطرہ بنے رہا دو ہزار چودہ میں ناٹو یا امریکہ کی وہ فوج جو دو ہزار ایک دو میں افغانستان میں گھسی تھی وہ واپس آنے کا نرنہ لیتی ہے لیکن بدلتی ستتیوں میں اپنے واپس آنے کے نرنے کو ٹال دیتی ہے اور دو ہزار چودہ کے بعد اب وہ دو ہزار اکیس میں چھوڑتی ہوں اس سب پرکریہ میں پاکستان طالبان کی مدد کرتے رہا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک کٹر اسلامی دیش کی طرح سامنے آ رہا ہے اور طالبان جو ہیں وہ لوگ کٹر اسلامی ہیں پاکستان میں آتنک واد کو شاہ دیتا رہا ہے ویبن گٹوں کے مادہم سے اور اس حد تک افغانستان کا طالبان اس کے لئے ایک سہیوگی کی روپ میں سامنے آیا ہے تو اس پرکار اس خیطر میں ورطمان میں طالبان پاکستان بھارت کے لئے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں اور بھارت کو اب آنے والے دنوں میں اپنی انتر راشتی راجنیتی میں افغانستان اور پاکستان کے خلاف اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھنے ہیں جدی طالبان کی ستہ وہاں آ چکی ہے اور کچھ دیشوں نے اسے مانتہ دے دی ہے تو بھارت کے سامنے بھی یہ سمسیا ہے کہ وہ مانتہ دے یا نہ دے کیونکہ پور میں بھارت ستت روپ سے تالیبان کا بیرودی رہا ہے اسے آتنک وادی سنگٹھن مانتا رہا ہے لیکن بدلتے پریپریکش میں اس تھیتیاں بدل رہی ہیں اور اسی لیے بھارت کو بہت سوچ سمجھ کر آنے والے سامنے میں قدم رکھنا ہوگا یہ تو ہی ساؤت ایشین کنٹریز دکشن ایشیائی دیشوں کے بارت میں بھارت کے سمبندھوں کے بارے میں بات ان سب باتوں کا نشکرش کیا ہے نچوڑ کیا ہے معنی کیا ہیں ہمارے لئے ہم نے ایک ایک دیش کے بارے میں الگ الگ پڑھا پر ایک پورا پکچر ہم دیکھیں پورے ایک سمگر درشتی سے دکشن ایشیا اور بھارت ایسا ہم سوچیں تو کس طرح کا پکچر سامنے آتا ہے تو پہلی بات پڑوسی جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے سب ہی دیش ہمارے پڑوسی جتنے بھی ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے اور اس لیے اس کی سمسیہ یہ ہے کہ وہ بھارت کو ایک بہت بڑا دیش مانتے ہوئے بھارت سے ہمیشہ سشنکت رہتے ہیں تو اوشواس بنا ہوا ہے دوسرا بھارت بڑا تو ہے ہی وشال ہے لیکن بھارت کی شکتی بھی بڑی وشال ہے بھارت کی فوج جو ہے وہ دنیا کی سر شیش فوج میں جانی جاتی ہے بھارت ایک پڑمارو راشتر ہے پرنام کیا کہ یہ جو پڑوسی دیش ہیں چھوٹے چھوٹے ہونے کے کارن تو ویسے ہی بھی بھی ہیں لیکن بھارت کی سامرک شکتی پرمارو شکتی ہونے کے ناتے بھارت کو ایک دوسرے نجریے سے دیکھتے ہیں وہ بانڈنگ وہ نکٹتا بھارت کے ساتھ ان دیشوں کی نیا پاری ہے اور صدی یہ لوگ شک کرتے رہتے ہیں بھارت کی گتی ویڈیوں پر بھارت کے داؤں پیچوں پر اور ایک طریقے سے بھارت کے ارادوں پر اور یہ ایک طریقے سے لاجمی بھی ہے اچد بھی ہے کیونکہ گت ہزاروں ورشوں کی راجنیتی میں دیکھا گیا ہے کہ بڑے دیش چھوٹے دیش پر ہوئی ہو جاتے ہیں وے اسے کھا بیٹھتے ہیں لیکن دوسری اور بھارت سرکار کی بات کریں تو بھارت سرکار ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ پڑوسی دیش اس کا بے وجہ فائدہ اٹھا رہے ہیں بھارت کے سامنے ہر بار جان بوچ کر ایسا دکھانے کا پریاس کرتے ہیں کہ بھارت مدد نہیں کیا بھارت نے ان کا پکش نہیں لیا تو وہ دوسرے کھیمے میں چلے جائیں گے اور بھارت اس بات سے ہمیشہ پریشان رہا ہے بیجا فائدہ اٹھانے کی انبھوتی بھارت سرکار کو بھارت نہیں چاہتا کہ ان دیشوں میں راجنیت استھرتا پیدا ہو اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ ایسی ستھی میں جہاں پر راجنیت استھرتا ہو تو باہری طاقت جیسے سوویت چنگ نے افغانستان میں کیا اور امریکہ ورطمان میں پاکستان میں بھی کر رہا ہے چین نیپال میں کر رہا ہے چین اب طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان میں بھی اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارت کے سامنے یہ ایک نئی سمسیہ کھڑی ہوئی ہے تو بھارت نہیں چاہتا کہ ان ودیشی طاقتوں کو اس کھیتر میں پیر جمانے کا موقع ملے اس جگہ پر ان کا پربھاو بڑھے کیونکہ ان دیشوں کا اس کھیتر میں پربھاو بڑھنا یعنی بھارت کا سویم کا پربھاو اس کھیتروں میں کم ہو جانا اور پڑوسیوں کے ساتھ تنہ تنی کا ایک راستہ ہی نیمیت روپ سے بنا رہنا یہ سمسیہ دکشن ایشیا کے سارے جھگڑے جو ہیں اس میں ان جھگڑوں میں وہ کہیں نہ کہیں بھارت کی بھومی پر 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 چن اٹھاتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ بھارت انہیں دبا کے رکھنا چاہتا ہے اور دوسری اور بھارت کی سوچ ہے کہ یہ چھوٹے ڈیش بھارت کی وشالتہ کا بہانہ لے کر بے وجہ ہی سمجھ سیاں کھڑی کرتے رہتے ہیں اگلا بندو جو یہ ہے آپ دوسرا بندو دیکھیں گے جو کومن ہم نے پایا کہ بھارت کے ساتھ دوسروں کے جو جھگڑے ہیں وہ کیول بھارت اور دوسروں کے بیچ نہیں ہے جیسا میں نے پور میں بتایا سمانتا دکشن ایشیائی دیشوں کے مرد سمانتا کیا ہے تو ان سمانتاؤں میں یہ بھی ایک ہے کہ سبھی دیش ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں ویبن طریقے ویبن طرح کے ویوادوں میں علج کر ویبن معاملوں کو مدہ بنا کر نیپال بھوٹان بانگلہ دیش میان مار اس کے بعد جیدی ہم افغان ستان کی بات کریں تو آج وہاں جو ستھیاں بلکل الگ ہیں بانگلہ دیش میان مار میں جاتی مول کو لے جو جھگڑا چل رہا ہے آپ رواسی بھارتی وں روہنگیا لوگوں نے میان مار میں جو آپ رواس کا مدہ بنا کے وہاں رکھا ہے وہاں ایک بہت خطرناک موڑ پر پہنچا ہوا ہے آپ رواس مطلب دوسری جگہ سے آکے بس جانا دوسرے کھیتروں سے آکے بس جانا میان مار کی سیمہ سے بنگلہ دیش لگا ہوا ہے میان مار کی سیمہ سے بھارت لگا اور اتر میں چین تو وہاں جو وہاں کی جو جاتی ہے پرجاتی جنہیں روہنگیا کہتے ہیں یہ لوگ وہاں کی ستھی سے پریشان ہو کر باہر نکل آئے ہیں اور دوسرے دیشوں میں شرنارتیوں کے روپ میں رہ 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 ہیں جس کا بوج آرث بوج ساماج بوج ان دیشوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور law and order کی ستھی بھی سمجھے بھی پیدا ہوتی تو یہ بھی ایک کارن رہا ہے بانگلہ دیش اور نیپال میں جھگڑے کا مددہ ندی کا پانی ہیں ندیوں کے حصے داری کو ندی کے پانی کے بٹوارے کو لے دونوں میں کھٹ پٹ ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس علاقے کے سبھی بڑے جھگڑے بھارت اور اس کے پڑوسیوں کے بیچ ہیں اور اس کا ایک کارن ہے دکشن ایشیا کا بھوگول جہاں بھارت بیچ میں ہے اور باقی دیش جو ہیں وہ کے جھگڑے سبھی راشتوں کے ساتھ کیوں ہیں اور مکھ جھگڑے کیوں ہیں کیونکہ بھارت کیندر میں ہے اور باقی جو ہیں وہ اس کے چاروں طرف ہیں تو اس پرکار ایک سمگر درشتی سے ہولیسٹک نظر سے جہاں دیکھیں تو کوئی ستھتی دکشن ایشیا کے اتنی اینکریجنگ نہیں کوئی بہت شانتی پورن کھیتری سے نہیں مانا جا سکتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے ان سب چھوٹے موٹے ویوادوں کے کارن ہی اس کھیتر کا وکاس اس در پر نہیں ہو پائے جس در پر کچھ ان کھیتر نے آرث وکاس کیا ہے چاہے وکاس شکشہ کے ماملے میں ہو چاہے جن سنکھیا نیانترن کے ماملے میں ہو چاہے سواسٹ کے ماملے میں ہو ان سب ماملوں میں یہ کھیتر کافی پچھڑا رہ گیا ہے اور اس کا کارن ہے جھگڑے سب ہی ترہ کل ملا کر ایک نراشا جنق پکچر سامنے آتا یہ نہیں کہ سب میں سب کے بی 36 کا آکڑا ہے اس کارن یہ نہیں کہ دیش ایک دوسرے سے کتائی بات چیت نہیں کرتے کچھ شانتی اور سہیوگ کے بھی پریاست ستت روپ سے ہوتے رہتے ہیں ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں جہاں ایک اور جھگڑے مددے ویواد وہیں دوسری اور سہیوگ اور شانتی کے بھی پریاست ہوتے رہے ایسا نہ سمجھا جائے کہ یہ دیش ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے ہی رہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ مددے ہیں لیکن سینک یدھ ان کے بیچ میں نہیں ہوا ہے سوائے بھارت اور پاکستان کے بیچ اور بھارت اور پاکستان کے بیچ کا جو ید ہے مددہ ہے وہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے بہت سارے سنگھرش ہوئے لیکن اس کے باوجود دکشن ایشیا میں ایک کے دیشوں کے بیچ میں رشتے ہم کہیں گے موٹے دوستانہ ہیں اور یہ لوگ سہیوگ کے مہتو کو سمجھتے ہیں سہیوگ کے مہتو کو سمجھنا بہت مہت پورن ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھارت یدی بہت بڑا دیش ہے ہاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے پر بھارت ہی انہیں وکاس میں مدد کر رہا ہے اور اس پکار ایک کوپریشن سارک ساؤت ایشین ایسوسییشن فور ریجنل کوپریشن جسے ہندی میں دکشے سہ کہتے ہیں یہ دکشنی ایشیائی دیشوں کا ایک منچ ہے جس میں بہت تری سادنوں سے آپس میں سہیوگ کرنے کی دشا میں پریاس کیا جا رہا ہے اور تھات ان دیشوں نے ایک دوسرے کے پرتی بہت ساری شنکائیں ویواد مدے کھڑے کیے ہیں دوسری اور اس اہمیت پر بھی جوڑ دیا ہے کہ ایک کامن منچ کی ضرورت ہے جہاں پر ان سب سمجھ جاؤں کو دوی پکشی وارتہ کے تحت سلجھ جائے جائے اور اس لیے انہوں نے ایک منچ بنایا ہے منچ سے کارت ایک ایسی سنسطہ بنائی ہے جس کا نام ہے ساؤت ایش ایس 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 خیتری شہیوگ کے لیے بنائے گیا جس کی شروعات انیس سو پچیاسی میں ہوئی نائنٹین ایڈی فائیو دربھاگی سے اس میں بہت زیادہ سفلتا تو نہیں ملی ہے لیکن پھر بھی اس نے کچھ کچھ پریوک کیے ہیں ادارن کے لیے ان کے سجد سے دیشوں نے دو ہزار دو میں ایک سافتہ سافتہ نام سے ایک سمجھوتا ہوا تھا جس پر انہوں نے سافتہ کا فل فارم کیا ہے ساؤت ایش ساؤت ایش 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 ہندی میں اسے سنگشپت میں اسے انگریجی میں س ای ایف ٹی ای کو سافتہ کہتے ہیں سنگشپت میں وہ اس کا سنگشپتی کرن ہے ہندی میں اسے کہتے ہیں دکشن ایش مکت ویاپار کشتر تو سافتہ جو ہے وہ سارک کے انتر گتھی سدس سے راشنوں کے دوارہ کیا گیا ایک سمجھوتہ ہے اور اس سمجھوتے کے تحت پورے دکشن ایش کو جو اتنا بڑا کشتر اتنا وشال ہے اس کو مکت ویاپار کشتر بنانے کا ایک پریاست کا وائدہ ہے مکت ویاپار تحت جس میں ایک دوسرے دیش میں ویاپار کرنے کے لیے کسی طرح کے کر کا پرادھان نہیں رہے گا کسی طرح کی انمتی لائسنس آدھی کا پرادھان نہیں رہے گا تو کوشش مکت ویاپار کی ہے مکت ویاپار کی دشا میں سافتہ پر ان دیش وں